آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باگڑوڑ سنبھالی یہ دو سال کے عرصے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو اپنے کندے پہ اٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے صرف چار سال بعد گویا کہ عمر کی خلافت کا دوسرے سال کا آخیر اور تیسے سال کا شروع تھا پندرہ ہجری کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن ابو العاص الثقفی جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہی عمان اور بحرین کے گورنر تھے انہیں اور ان کے بائی حکم بن ابو العاص الثقفی کی قیادت میں بارہ صحابہ کا ایک قافلہ ہندوستان کی طرف روانہ کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے خلافت کے یہ دس سال کے ایام گزارنے کے بعد شہید کر دیئے گئے تو سیدنا عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال لی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں حکیم بن جبل عبدی کی قیادت میں پانچ صحابہ کے ساتھ ایک قافلہ ہندوستان روانہ کیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بارہ اور پانچ سترہ صحابہ ہندوستان تک پہنچ چکے تھے چنانچہ بارہ سال کے قریب ان کی خلافت ختم ہوئی ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال لی آپ کے دور خلافت میں اٹیس ہجری کے آواخر میں تین صحابہ کرام ہندوستان تشریف لائے تو خلافہ اربع جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشاندہ ہی کی تھی الخلافت فی سلسین خلافت تیس سال تک ہوگی ثم یکون بعد ذلك الملک پھر اس کے بعد بادشائی ہوگی ثم یکون ملکا عابا پھر چبہ دینے والی کاٹ کھانے والی بادشائی آئیں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر قاتب وحی سیدنا معابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ان کے دور میں چوالیس حجری میں محلب بن ابی صفرہ ان کی قیادت میں چار صحابہ کرام ہندوستان میں تشریف لائے سیدنا معابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً بیس سالہ اس دور حکومت کے اختتام پر ان کے بیٹے یزید کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں بھی منظر بن جاروت العبدی ساٹھ حجری میں ہندوستان تشریف لائے اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ خالص دین جو قرآن و سنت کا منحج اختیار کرنے والے صحابہ تھے پچیس صحابہ ہندوستان کے علاقے میں آئے اور اکتالیس تابعین اعظام کا ورود مسعود ہندوستان میں ہوا جن اکتالیس تابعین کے آخری جو تھے تابعی ابو سلمہ الزبطی ہیں اور بیالیس میں تابعی محمد بن قاسم نے ہند اور سندھ کو فتح کیا اور ایک وسیع مسجد اس وقت بھی انہوں نے تعمیر کروائی تھی جو چار ہزار بچوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز تھا بیالیس تابعین کے بعد اٹھارہ تبع تابعین ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں جنہوں نے یہ خالص دین یہ سچا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا اور صحابہ اکرام نے تابعین کو دیا اور تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا وہ دین یہاں لے کے آئے اس تاریخ سے آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ وہ کتابیں وہ باتیں سرہ سر چھوٹ ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں پاکو ہند میں دین صوفیہ لے کے آئے نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پچیس یہاں تشریف لائے اور خالص دین انہوں نے ان علاقوں تک بھی پہنچایا اور پھر تابعین اعظام اور تبع تابعین نے اس نکرے ہوئے دین کو ہندوستان اور ان علاقوں میں اللہ کے دین کی آبیاری کی یہی وہ دین تھا جس کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے اور یہ مسک شدہ تاریخ ہے جو آج دنیا کو پڑھائی جا رہی ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام کی ان کابشوں ان دینی سربلندیوں کا تذکرہ نہیں دی جاتا جن کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہو موسیقی